بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کارسیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں تو ویورد چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب ویورد آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے سوزوکی ایف ایکس موڈل کی اگر بات کی جائے تو انیس سو تراسی موڈل ہے اب اگر ویورد گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی تقریباً ایک لاکھ ستر ہتار کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے گاڑی اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے اب اگر ویورد گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن ویس گاڑی جو ہے بلکل منٹ کنڈیشن کار ہے گاڑی پہ آپ کو ایکسٹریئر ویس باڈی پہ کسی قسم کا کوئی بھی سپارٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا ایکسٹریئر ویس گاڑی جو ہے کمپلیٹ فریش شاورد کرائی گئی ہے گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی چھوٹے یا بڑے ایکسٹریئر ویس بلکل لش کنڈیشن کار ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اونر کا مزید کہنا ہے کہ گاڑی کے جو ٹائرز ہیں اچھی پوزیشن میں ہیں اچھی کنڈیشن میں ہیں گاڑی کے ٹائرز چینج کروانے والے نہیں ہوئے ہوئے اس کے علاوہ گاڑی اگر بیک لک کی بات کیجئے تو گاڑی کی جو بیک لائٹس ہیں یہ آپ کو ہیلو جن بلٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں گاڑی کی جو دونوں سائیڈز ہیں بلکل فریش سائیڈز ہیں کوئی بھی سائیڈ پر آپ کو سپورٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں دیکھنے کو ملتا ایکسٹریئر ویس گاڑی جو ہے بلکل لش کنڈیشن کار ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے ویورز اب اگر گاڑی کے انجن روم کو دیکھا جائے تو گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ انجن ویس گاڑی 100% اوکے ہے میکینکلی گاڑی 100% فٹ ہے میکینکلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے گاڑی کی جو بیٹری ہے اوکے ہے ورکنگ حالت میں ہے اس کے علاوہ گاڑی کی تمام سسپنشن 100% اوکے ہے اور ورکنگ حالت میں ہے انجن ویس گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے آپ نے جس گاڑی خریدنی ہے اور چلانی ہے گاڑی کے اگر انٹیئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیئر ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیئر ہے گاڑی کے انٹیئر پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا انٹیئر بھی گاڑی جو ہے 100% اوکے کار ہے گاڑی کی جو سیڈز ہیں اس پر آلہ کی شم کی پوشش انسٹال ہے اس کے علاوہ گاڑی میں جو ہے فلور میٹنگ وغیرہ انسٹال کرائے گئی ہے ویورز گاڑی میں جو ہے گاڑی کے اگر چھت وغیرہ کو دیکھا جائے تو گاڑی کے چھت پہ بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا ویورز گاڑی کے جو پلرز وغیرہ ہیں جنون ہیں اور اپنی جنون کنڈیشن میں ہیں ویورز اب اگر گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بلکل اوریجنال ہے اور ان کے پاس آویلیبل ہے گاڑی کے اگر ریجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی جو ہے کراچی نمبر پر ریجسٹرڈ ہے جبکہ ویورز گاڑی کی جو لوکیشن ہے ملتان کی ہے گاڑی کے ٹوکن ٹیکس وغیرہ پیڈ ہوئے ہوئے ہیں گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز مانگی گئی ہے یہ تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار رپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز مانگی گئی ہے اور گاڑی کے آنر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے تو ویورز آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے گاڑی کے آنر کا کونٹیکٹ نمبر ایڈ کر دیا ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویورز آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لی رہا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ